موسیقی 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 آپ اسجد کو آف اس کے لئے نہیں ٹوڑا اس کا ناشتہ بن جائے تو آپ پنوالی جید اپنا ناشتہ اتنی اکڑ کس بات کی ہے یہ بات سیدھے ہوں سے بھی تو کی جا سکتی تھی سیدھے ہوں آپ کو کوئی بات سمجھ آتی ہے کیا کس سمدار فرم بات کر رہے ہو تم اسے ہوش میں ہو تم ہوش میں تو بھی آگئی ہیں آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے چلاکیاں نا تمہاری بہت پڑتی جا رہی ہے میں دیکھ رہی ہوں اس دن جان بوچ کر تم نے اسجد کے سامنے وہ لیٹر والی بات کی تھی تاکہ وہ شک میں پڑ جائے اور اب اسی ہنگامہ کریے تاکہ جا کے کیسے گو کہ بیوی تمہارا ناشتہ بننے نہیں دے رہی بات سن لو میری بکواس کی نا تو تمہارے سارے کچھ چٹھے کھول دوں گی میں اور میرا مو کھل گیا نا تو یہ مو کہیں دکھانے کے لائک نہیں رہو گی تم اور اپردار جو میرے سامنے اور ایک لفظ بھی نکالا دوں میں اسجد کو بتا دوں گی کہ تم پاہد کی سابقہ بینی اور چھپ چھپ کر ملتی ہو اس سے کیا کیا مطلب ہے یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ شرون جی پارک میں اس سے باتیں کر رہی تھی میں نے دیکھ لیا تھا اور سب سن بھی لیا بیوی باجی آپ پلیز ایسا کچھ نہیں کریں گی نا آپ تو جانتی ہیں اگر اشرت کو سب کچھ پتا چل گیا تو میرا بنا بنایا گھر خراب ہو جائے گا نا آپ ایسا نہیں کریں گی نا اب آئیں گا لائن پر ہم آئندہ بیوی سے اونچی آوازیں بات کی نا سب سے پہلے اپنا بوریا بستر باندھ لیا کیا بات ہے بیوی تنا چلاک کیوں رہی ہو تو اس سے پوچھو نا تمہارے پیچھی کیا کھیل کھیل رہی ہے یہ ماری ماریا ہوش میں آؤ تم بیوی ماریا ماریا مجھ سے ٹوہ لے رہی تھی کہ عزت بھائی تو نہیں آیا ہاں میں نے بھی کہہ دیا ہم نہیں ملے ان سے ہسپتال کے بعد ہرے ہاں ہو بیٹا بیٹھو ابھی تمہارے ہی ذکر کر رہے تھے میں نے صدف سے بات کی ہے چاہے تو اس سے مل لیجیے گا اپنے سکول میں آپ کی جاب کروا دیں گی امی میں کچھ دنوں میں کال کر لوں گی یہ بیوی باجی کیا کہہ رہی تھی آپ سے کچھ نہیں بس معافی مانگ رہی تھی اور جوب دلوانے کی باتیں کر رہی تھی اس سے ایسے تو بیٹا دنیا میں برے سے برا آدمی صدر سکتا ہے لیکن بیوی صدر جائے اس پہ تو مجھے ذرا اعتماد دیں گے موسیقی ماریہ ماریہ آنکھیں کھونو ماریہ ماریہ بتا نہیں ڈراما کر رہی ہے سچ بوچی بے ہوش ہو گئے اگر اس سے کچھ ہوا نا تو تمہارے ساتھ اچھا نہیں ہوگا ماریہ 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 آپس ہی لڑائی چھوڑو نا ماریہ اس کو ہسپتال لے کر چلتے ہیں طبیعت زیادہ نہ خراب ہو جائے ماریہ 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 ہاں میں ادھر ہی ہوں آ کے ساتھ ماریہ 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 ایک کان ناٹک جیسے ہمیں ہی نے اسپتال جانے کا کا بچ سے آکے کھولنی ہی تو بہت پریشان ہو گئے تھے تھنی کیا ہوا تھا چھاکے رائیں بھی ہوش ہوگی آپ ذرہ اٹھ کے بیٹھے ہیں ناپس بیوی نے ایسا کیا کہا دیا تھا جو بے ہوش ہو گئے بیوی نے ایسا کی بک بک اس کی بات کا کیا برا مانی ہے ایسا بیوی نے ایسا کیا بیوی نے ایسا کی بک بک اس کی بات کا کیا برا مانی ہے یہ مقافات عمل ہے ریحان جس گھر میں مجھ جیسی خدمت گزار بہو کی ہی قدر نہیں ہے وہاں کبھی خوشی نہیں آئی گی ہمیشا تینچے نہیں رہی گی بابا مجھا ایچی مکانی ہے با سی حرور کھلاوں گا بہلے جوز تو پی لو اوکی بابا پک کھل چلیں آج پیر کھل بابا مجھے ایچی جان ہے بابا پک کھل چلیں اچھا میں جو جان چلیں گی بیک اوکی جوس اچھا ہے ہیچ بہت ضروری میٹنگ ہے میری ہم نہ تمہیں اس حال میں چھوڑ کے نہ جاتا کوئی باد نہیں میں ٹھیک ہوگی فہد آنے والا ہوا لمبی ڈرائیف تیزتے میں نے سوچھا ایک ہی کار میں چل تو اب تک خیال رکھ لاؤں سیو موسیقی آجو زیادہ دے رکھنے کی زد تو نہیں کرو گی نا یا س باپا آپ جب بھی بھولیں گے ہم جب بھی گئے چھلیں گے جو چلو کیوں آئے گیا آج جیسے ملنے آج جیسے میری میٹنگ ہے اچھی طرح جانتا ہوں تو ہے صرف ماریا کو برباد کرنے کے لیے آج جیسے دوستی کی بات تمیزی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر میں نے اپنی آواز انچی گی نا تو یہاں پہ سب کو پتا جل جائے گا اچھا اب تم ہمیں بلاک ملن کرو گے میری بہن کی زندگی برباد کرتی ہے اب کیا اس کا بسا بسایا گھر ہو جارنا چاہتے ہو تمہارا گھر برباد کرنے والا میں نہیں تمہاری اپنی بیوی ہے جاؤ جا کر اس سے پوچھو بیوہ کا نام بھی اپنی گدی زبان پر مت لانا رہا کیا حال ہے کچھ نہیں ہے نور زد کر رہی تھی کہہ رہی تھی پوپو سے ملنا ہے تو میں اسے لے کر آ دیا آج تو اتنی پیاری سی پری آئی ہے ہمارے گھر بھو بہت اچھا گیا تم آگیا ماریا بہت خوش ہوگی بہت ضروری میٹنگیں ہماری ورنہ میں تمہیں کمپنی دیتا ہوں اچھا میں ہمارے گا کچھ لیکن ہے بہت خوش ہوگی بہت خوش ہوگی بہت خوش ہوگی بہت خوش ہوگی اچھا اچھا پوپو شکریز پوکا بچھل ان کے لئے تک کیا مجھے نحن چا سپریز دینے کی لئے ہم جانتے ہیں میرے سپرائز کی بہت ضرورت تھی رہ رہ ہو کیا ہے رو کیوں رہی ہو یا تم تو میرا حوصلہ ہوتی تھی تمہیں ایسے رو رہی ہو کیا بات ہے جتنہ ہی میں اپنے ماضی سے اپنا پیچھا چھوڑانے کی کوشش کرتی ہوں وہ اتنہ ہی میرے پیچھے پڑھا میرا ماضی میرے کمزوری بن گیا ہے بھائی ابھی مجھے بھی ملا تھا بار ماریا میں تو ابتہ رہا ہوں اس جت سے اس کی دوستی ٹھیک نہیں ہے کیا آپ کا اور اس کا سامنا ہوئے اس نے آپ سے کچھ کہا ہے کیا ریبا کے بارے ہمیں بقواس کر رہا اپنی رلتی دوسروں پر مسلط کرنے کے علاوہ اس سے اور آتا کیا ہے اب جانتے ہیں کہ بیبی کو بھی میرے اور فہد کے بارے میں سب کچھ پتا چل چکے اور ابھی وہ اسی چیز کو میری کمزوری سمجھ کی مجھے بلیک میل کر رہی ہے کیا وہ تمہیں کیوں بلاک میل کرنا چاہے گی کچھ لوگ آپ کی زندگی میں ایسے ہوتے ہیں جنہیں آپ کو تکریف پہنچا کے وہ بہت خوشی بنتی ہے اور بیبی امی سے ایک ہے بھر آپ جانتے ہیں وہ میری اور وہ فہد کی جو ویڈیو تھی وہ کسی اور نے نہیں بلکہ بیبی نے خود بنائی تھی لیکن آپ پلیز امی سے کچھ بھی مت کہیے گا میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے میری امی کو تھوڑی سی بھی تکریف ہو بیچاری پہلی یہ عریبہ کو لے کے یہ سارے سیچویشن کو لے کے اتنی پریشان ہے تکر مت کرو میں امی سے توی بات نہیں کروں گا اور مجھے بتائیں کہ اب عریبہ کی طرف سے کوئی ایک عبر آپ کی بات ہوئی ہے اس سے تو میں تو خود اس کی بیہسی پہ اتنا شوقت ہو تنے دن ہو گیا اس کو گھر سے گئے ایک بار بھی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کیے اس میں ایسا نہیں ہے بھائی بس اپنی انا کی خاطر وہ گھر چھوڑ کے چلی گئی ہے اور امی شور وہ خود بھی بہت اداس ہو گی ہے بھی جب سے آئین وہ دیکھے ہی جا رہے ہو اس بولو بھی تمہات بہت اصیر ابری کیا فیال ہے کچھ سیریز باتیں ہو جہے عریبہ یہ یہاں کیا کر رہی ہے جب سے تمہیں دیکھے کچھیں میری زندگی کا مقصد مل گئے پریشان ماتے ہر انسان کو حق کر کے وہ اپنی بہتری کے لیے فیصلہ کر اور عریبہ تم میں کوئی ایسی کمی نہیں ہے کہ تم گھنگ گھنگ کر زبردستی کے بندہ نباؤ لوگوں کو تمہاری قدر ہی نہیں ہے لوگوں کے لیے اپنی زندگی برباد کرنی ہے تو عریبہ دیکھو تو کوئی بھی فیصلہ لوں جس طرح کبھی فیصلہ نوگی میں تمہارے ساتھ اور اگر تم چاہو تو بھیان سے کھلا لے کر تم میرے نام کیا گھوٹی بن سکتی ہو موسیقی 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 پہل sings تمہارا جواب کیا ہے انوار توں حریبہ کیسے ہوں زہر فاہد توں انٹروڈکشن نہیں کروا گی اپنے دوست یا لور کا اسلام علیکم میرا پیارا بیٹا اسلام علیکم بابا بیٹا دادو کا ہے بابا دادو کو بہت تیز سیور ہے وہ اپنے روم میں سو رہی ہے بابا بہتے مجھے اتنی بھوگ لگرے چپ پر فینش ہو گئے میرے ننچ بھی نہیں کیا بابا ابھی اپنے پیارے بیٹے کو نورلز بنا کے دیتا ٹھیک ہے میں ذرا دادو کو دیکھ لوں پہلے حریبہ جم کیا ہوا بٹا تھی گھبرائی میں کیوں کچھ نہیں وہ رستے میں بہت برا ایکسیڈن دیکھ لیا تھا اس لئے گھبرائی وہ وہ انسان صبح کا نکلا سلامت گھر پہ واپس آ جائے نا یہی بہت عجیب افرات افریقہ دوار ہے ہر کوئی جلدی میں رہتا ہے خیر تم یہ بتاؤ کہ جو لینے کے لئے گئیں تھی مارکٹ مل گیا نا ہاں مل گیا امیم میں ریسٹ کروں گی میرے سر میں بہت ارد ہو رہا ہے ٹھیک ہے چاہو ریسٹ کریں ٹھیک ہے چاہو ریسٹ کریں اپنے کپڑے جمع ہو گئے تھے سوچا مشین لگا کے کپڑے ہی دھولو یہ اتنی سور کا جکھر آیا تب سے ہی بڑھیا باتا نہیں میری نوری نے بھی کچھ کھایا ہے نہیں اس کی فکر نہ کریں ہاں میں آپ دونوں کے لئے کچھ بناتا ہوں ابھی اور دوائی کھائیں فوراں سے بیٹا ہری بہت سے بات کروں ایسا کرتا چلیں کیا بات کروں میں اس سے کی شرط اس قابل ہے کہ اس سے بات بھی کی جائے ریحان میری لی اپنی زندگی نام پر بات کرو نکر اپنی فیملی کا سوچو میں تو اپنی زندگی جی چکے کہیں بھی چلی جاؤں گے کیسے باتیں کر رہی ہیں آپ ہاں ہاتھوں نے مجھے اس وقت سہارہ دیا اچھے مجھے اس کی سب سے زیادہ ضرورت تھی آپ کو کیا لگتا ہے آج بڑا پے میں میں آپ کو تنہا چھوڑ دو ہوا مرہ یقین مانے آپ کی ضد کرنے پر اگر میں یہ بات مان بھی لیتا ہوں تو میرا دل مجھے کبھی ماف نہیں کرے گا تو بیٹا پھر میں ایسا کیا کروں مجھے تُو اس کے علاوہ کوئی راستہ نظر نہیں آتا میراستہ دکھانے والا وہ ہے ہیوہ کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ اسے موم کرنا نہ آپ کا کام ہے نہ میرا کام اب جو ہوگا وہ پوس کی مرضی سے ہوگا آپ پریشاند مت ہو میں بنا کر لاتا ہوں آپ کے لئے کچھ تباہی بھی کھانیاں بھی راکھو آئے یا اللہ میری مٹھے کے گھر کو آب آتی ہے میں صرف اپنے فرینڈ کے ساتھ لانچ میں گئی تھی اور تمہارے دوسروں جن سے جو باتیں کی تھی اور اس کے جواب میں تم نے جو کچھ کہایا تھا وہ سب کچھ اس ویڈیو میں نے اور اب تمہیں پتا چلے گا بلیک میل ہونا کسی کہتے ہیں اگر آپ کو اسجد سے پیسے چاہیے تو خود لے لیں مجھے کیوں کہہ رہی ہیں آپ چپ چاپ جو کہا ہے نا وہ کرو ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سروں ایسے درد چھپا کے بیٹھے جیسے کوئی زمانہ اب کیا بات کرنی ہے کیا ہو گیا عریبہ اب تمہارے کزن نے دیکھ لیا تو اس میں میری کیا غلطی ہے اس سے صرف دیکھا نہیں ہے باتیں بھی سنیا ہماری کیا ضرورت تھی تمہیں مجھے پروپوس کرنے کی تم سمجھتے کیا ہو مجھے تو اور کیا کرتا کہ کالیج کے زمانے میں بھی خموش رہا ہو اور اس کی سزا تمہاری شادی کی صورت میں ملی اتنے عرصے بعد ملی ہو اور اپنے شور سے اپوش نہیں ہوں بس ایس سوچ کر حمد کرلی میں نے کہ کہیں میری خموشی اس بار مجھے ہمیشہ کیلئی تم سے دور نہ کرتے تمہیں کوئی بھی بات کرنے سے پہلے مجھ سے فون پر ڈسکس کرنی چاہیی تھی اب اس نے سب کچھ سن لیا ہے تم ذرا یہ سوچو کہ اگر اس نے ریحان یا میری گھر والوں کو بتا دیا تو کیا ہوگا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا ایمن کہ میرے اردگرد اندھے کی بیڑیاں پڑی نہیں ہیں پھر بھی تمہیں اتنی سٹوپڈ حقق کی ہے ہمسوس ہو ری اری بات اگر میں مزید خموش نہیں رہ سبتا تھا ایمن میری بات کان کھول کے سن لو آج کے بعد مجھے کانٹائٹ مت کرنا اور یہ تم نے کیسے سوچ لیا کہ میں اپنے ہسونڈ سے ناراض ہوں تو میں ڈیوورس لینے کا فیصلہ کر چکی ہوں اگر تم کہہ رہی ہو کہ بھول جاؤ تمہیں تو سوری اری بات میں زندہ رہوں اور تمہیں بھول جاؤں ایسا ہو نہیں سکتا تم بس تم ایک بار مجھے اپنے انتظار کرنے کا کہہ دو میں ساری زندہ کی تمہارے انتظار کروں گا اوہ گاڈ یہ جذپاتی پن بند کرو اپنا کیا ہوگیا اری بات ایسا مت کرو یار نہ تو تم نے وہ رنگ لی اور نہ ہی کھل کر بھی بات کی مجھے بتو میں کیا کروں گا تمہارے بہت میں نہیں جانتی میس امبر تو آپ کے سی وی کے حساب سے آپ کا کوئی اتنا زیادہ ٹیچنگ ایکسپریئنس نہیں ہے اور اسیسٹینٹ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے تو پھر آپ بتائیے کہ کیا کیا جائے سر ایسا کریں کہ آپ مجھے کچھ دن ٹرائل پہ رکھ لیں اگر میں آپ کو اس چاپ کے لیے سوٹے پر لگی تو آپ مجھے ہائر کر لی جائے گا اصل میں mid term exam سر کے اوپر ہیں اور ہمارے پاس کوئی اتنا زیادہ وقت نہیں ہے تو اس لئے ٹرائل کا بھی وقت نہیں بائی دا بے مجھے مجھے جی اصل میں ہم سنگل ٹیچرز کو رکھتے ہیں تو کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہیں اور وہ پھر جاپ چھوڑ کے چلی جاتی ہیں اس وقت بھی ایسا ہوا کہ mid term exam سر کے اوپر ہیں اور ٹیچر اسکول چھوڑ کے چلی گئی سر آپ اس بارے میں بلکل پریشان مت ہو کیونکہ میرے ساتھ کوئی مسلہ نہیں مطلب آپ مارد مارد نو سر مجھے 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 سر پچچھ پر چلی گا مجھے تو ٹھیک ہے آپ منڈے سے اسکول جوائن کر سکتی ہیں ہم آپ کو ٹرائل بیسس کے اوپر رکھ لیتے ہیں ہاں کیوں سر ہاں کیوں سو مچ this means a lot to me باہر میری پیے ہیں ان سے آپ سیلری پیکج وغیرہ کی بات کر لیجے گا جی سر جی تھانکس ایلوت وانس اگن تھانکیو یہ نہیں بھائی یہ آپ کی کوفی تھانکیو ولکم اشجد آپ کے وہ جو فرینڈ ہے فہد انہوں نے بے تک شاہدی کیوں نہیں کیا ترہا نہیں اس موزو پر کبھی بات نہیں ہوئی تم کے پوچھ رہے ہیں نہیں میں تو بیسی پوچھ رہی تھی پہل سچنڈ ہے شادی کی بھی مر ہو چکی ہے ہو سکتا ہے کوئی نہ ملی ہو اب تک من چاہے ہیں اور آپ کو کیا میں ہوں آپ کی من پسند بے کل اگر نہ ہوتی تو اتنا پیار کیوں گا آپ کو کبھی اس مات کا پشتاوہ تو نہیں ہوتا کہ آپ اور امبر ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ہیں اور اب تک تمہیں اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں اپنے رینیشنز کتنے سنسیریٹی سے نبھا دوں امبر میرا ماضی تھا تم میرا ہار میرے ہونے والے بچے کی ماں سفتہ بھی ہونے والے بچے موسیقی 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 اگر اب کی بار میری کال کاٹی تو سیدھا دوہرے گھر پہنچا ہوگا پھر وہی بات ہوگی ہاں بولو کیا مسیبت ہے ہاں اب میں ہی بولوں گا اور تم سنوگی کیونکہ تم نے جو کہنا تھا تم کہہ چکی ہوں کیا مطلب ہے سیدھی بات کرو میرے پاس فضول وقت نہیں ہے میرے پاس بھی فضول وقت نہیں ہے اسٹیٹ جو میں کہنے جا رہا ہوں اس کو بہت دوہر سے سنو ایک ویڈیو تم نے میری اور ماریا کی بنائی تھی اور اس کی وجہ سے تم نے ہمیں بہت بہت تیر بلیک میل کیا تھا ہم ایک ویڈیو تمہاری اور تمہارے دوس کی ہے کیا مطلب ہے کونسی ویڈیو کی بات کر رہے ہو تم کونسی ویڈیو سے بلیک میل کرو گے مجھے میں صرف اپنے فرینڈ کے ساتھ لانچ میں گئی تھی اور تمہارے دوسروں جن سے جو باتیں کی تھی اور اس کے جواب میں تم نے جو کچھ کہا تھا وہ سب کچھ اس ویڈیو میں اور اب تمہیں پتہ چلے گا بلیک میل ہونا کسی کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہو تم مجھے پتہ ہے تم نے ایسی کوئی ویڈیو نہیں بنائی تو حضور میں مجھے ڈرانے کی کوشش کرے ہاں ٹھیک ہے پھر میں ایک کام کرتا ہوں وہ ویڈیو ڈیریکٹلی ویہان کے فون میں سند کر دیتا ہوں تاکہ اس کو بھی تو پتہ چلے کہ اس کی نینی کیا کچھ کرتی پھر رہی ہے سیحان تمہاری بات پر یقین ہی نہیں کریں گے آہ وہ میری بات پر یقین نہیں کرے وہ تو بعد بعد پر مرمے مارنے پہتر آتا ہے ابھی کچھ دن تینے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا لیکن مجھ اس کے غصے پر غصہ نہیں آتا ترس آتا ہے وہ اپنی بیوی پر اتنا اعتماد کرتا ہے اور اس کی بیوی ہڑھ کے پسند کرتی پھر رہی ہے لیکن اب یہ میرا فرض ہے کہ میں رہاں کی آنکھوں سے پردار ٹھاؤ اور اس کو اس خوبصورت ٹیٹ اس سارے ثبوت دوں تو مرم جو کرنا ہے وہ کر رہو میں تمہاری کسی چال میں نہیں آنے والی اب تو جب میں چال چلوں گا تو تب پتہ چلے تم تم چاہتے کیا ہو آخر میں چاہتا ہوں جس حذیت سے میں گزرا ہوں اس حذیت سے تم بھی گزروں میرے رشتے میں تو بیوی فائی تھی ہی نہیں مگر تم نے پھر بھی اپنے پاس سے منگڑکاڑیاں بنا کر ہم سب کو اتنی حذیت دیں لیکن تمہاری بیوی فائی کے سارے ثبوت تمہ میرے پاس ہیں اور جب یہ سارے ثبوت تمہارے خاندان کے سب لوگ دیکھیں گے بھائی تمہارا حال تو ماریا سے ہی پتہ رو بکواس من کرو پنی باپا بروب چھو رہے ہیں کچھ نہیں بیٹا اب تو پیاز دے بھی رولانا شروع کر دیا ہے بہت مممہ تو کبھی روٹی تھی تو کوئی بات نہیں باپا بھی یوز ٹو ہو جائیں گے باپ میں نگٹ چل گئے ہیں باپا کیا ہوگا اللہ کیا گھمسان بنا کر رکھا ہویا تم لوگوں نے کچھن میں آپ جائیں میں کر لوں گا میں کر لوں گا دیکھو ہاتھ جلا دیا سارے نگٹ جل گئے ہیں تھوڑی دیر اور آرام کیا نا تو پورے کچھن پو آگ لگا دو گے چلو جاؤ شاہ باش نور کو باہر لے کے جاؤ میں بناتی ہوں آنور بیٹا میں تو سکول سے دے رو جائے گی موسیقی 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 جاؤ تو موسیقی موسیقی اتنی جلدی دوبارہ ریمانی ڈر بیج دیا ابھی تو بھاری ہوتے پیسے بڑھے پیسوں کے بھوکے ہیں کیا آپ پیرو میں بات سنو موسیقی 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 ڈیڑھ لاک اگر آپ کو اسجد سے پیسے چاہیے تو خود لے لیں مجھے کیوں کہہ رہے ہیں آپ چپ چاپ جو کہا ہے نا وہ کرو ورنہ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا کر سروں بھی بھاجے آپ کیا کھروا رہی ہیں مجھ سے اور اب کیوں کریں یہ سب بھی تو بہت سارے کام کرنا ہے یہ تو شروعات ہیں اور میرا عراض چپا کر رکھنا تو تمہارا عراض میرے سینے میں دفن رہے گا دیکھو ایک دوسرے کی مدد کریں گے تو وہی اپنی اپنی مشکلات سے بچے رہیں گے نا کلون کو کیا بول کے اتنے پیسے لولی یہ بہت زیادہ پیسے یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ کام کرنے کے لیے ہر مہینے تیار رہے نا ڈیڑھ لاکھ ہر ماہ چاہیے اور کیش کا چیک ہونا چاہیے موسیقی مس امبر اچھے پرنسپل صاحب کھیریت اس وقت کال کیا آپ نے بس ایسے ہی میں نے سوچا کہ کچھ اسکول کے رولز اور ریگولیشن پہ بات کر لی جائے اور ساتھ میں تھوڑی سی گپ شپ بھی ہو جائے اصل میں مجھے رات کو نین ذرا دیر سے آتی ہے خوشوے تو ہے آپ یہ کونسٹ آئیم ہے مجھے فون کرنے کا کیا آپ اپنی ہر ٹیچر کو اسی طرح فون کرتے اور اس وقت سب ٹیچرز میں آپ جیسی بات تھا بلکہ میں تو سوچ رہا ہوں کہ منڈے سے کیوں نہ آپ کو پرمنیٹلی ہائر کر لیا جائے دیکھ خیال ہے آپ کا اس بارے میں اس مہربانی کی کوئی ضرورت نہیں بلکہ مہربانی کر کے آپ میرا نمبر ڈیلیٹ کرتے ہیں اور میں لانت بھیجتی ہوں وہاں پر اور آپ کی اس جوپ پر کیا ہوا آپی یوں کیا رہی ہیں آپ بتائیں مجھے کیا ہوا طلاق یافتہ عورت کو دیکھتے ہی یہ مرد بھوکے بھیڑیے بن جاتے ہیں جیسے ان کا حق ہو ہم سے اس طرح کا سلوک کرنے کا کس نے کیا بچنو کی جیسے سکول میں انٹریویو دینے گئی تھی نا اس کے پرنسپل نے سی وی سے میرا نمبر نکال رہا مجھے کال کر دی اس وقت کال ہاں نزیہ اس وقت جیسے میرا کوئی ولی وارث نہ ہو میرا کوئی پوچھنے والا نہ ہو کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی مجھے کال کرنے کی اور اس طرح کی باتیں کرنے کی بھاڑ میں جائے وہ پرنسپل اور اس کی جاب بھی آپ اپنا دل چھوٹانا کریں مجھے لگتا ہے نزیہ میری زمینہ تاؤ ہو گئی ہے مجھ پہ کیا عذاب ہے زندگی ہلو نزیہ کیا ارادہ ہے یار اور کتنے دن رہو گی ہمی کی طرف بس یہاں پہ مسئلے ہیں ایک ختم ہوتا ہے تو دشا شروع اس طرح تو ساری عمر نکل جائے گی اب بس ہوا بھائی پاپس آنے کی کرو اچھا چلے میں اگلے ہفتے تک آتی ہوں اوکے بھائی اب ان کی بھی بس ہو ہوئی ہے مجھے جانا ہوگا آپ پہ اور آپ پلیس جاب کیلئے باہر نہ نکلیں کوئی جاننے والا ہوگا تو آپ کہاں کر لینا جاب اب کوئی خنوشے کے لائک ہو اب میری بھی حمد نہیں ہے اس طرح کے لوگوں کو فیس کرنے کی مزید چلے ہم آپ ترلاکس کریں اور گھول جائیں جو کچھ آج ہوا موسیقی ہلو ہن بولا ماریا ہری پا تم جانتی ہو کہ مجھے وہ ساری ویڈیوز بھیجنے والی بے بی تھیں تھے جب آپ کیای سوا تھا کل میری ہنسے تھوڑی سی مو مو ماری ہوگی تھوڑی سی ب wiحل سوگی تو وہ تو مجھے تنکیاں دے رہی ہیں کہ اگر میں انکی بات نہ معنی تو وہ اجت کو ساری ویڈیوز دکھا دیں گی مجھے تو پہلے ہی شک تھا بس اس لئے نہیں بتایا تمہیں کہ کہیں میرا خیال سن کر تمہارے اور بیبی کی درمیان غلط فہمیاں نہ پیدا ہو جائیں بیوہ میں تمہیں بتا رہی ہوں مجھے نہ ان کے ارادے بلکل ٹھیک نہیں لگ رہے تم مجھے بتاؤ میں کیا کروں کرو مجھے کہہ رہی تھی کہ میں اسجد سے انہیں ڈیڑھ لاکھ روپے لے کر دوں اور اگر میں ان کی بات نہ سنی وہ اسجد کو ساری ویڈیوز دکھا دیں گی اور مجھے یہ بات نہیں پتا کہ اسجد وہ ساری ویڈیوز دیکھ کے کیا ریاک کریں گے دیکھو اگر اسے اسجد بھائی کو بتانا ہوتا تو اب تک بتا چکے ہوتی پر فلحال تمہارے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے تمہیں اس کی بات ماننی پڑے گی ہاں لیکن کب تک ایڈونو یہ تو حالات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا سنو مجھے کام ہے میں بات بات کرتی ہوں نہیں تم میری بات سنو ریوہ دیکھو تم پلیس گھر واپس چلی جاؤ تمہیں نہیں فتتا بریغان بھائی بہت اپسٹ ہیں امی کی طبیعت بہت خراب ہے تم پلیس میری بہت اچھی بہنو نا اپنی غزت چھوڑ دو اور گھر چلی جاؤ نا ماریا میں میں فلال بہت کنفیوزڈ ہوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہی ہوں سوچ رہی ہوں میں اگر میں خود کو کنونس کر پائے تو چلی جاؤں گی واپس ساری مسیبتوں سے میری کب جان شوٹیں گی ساری مسیبتوں سے میری کب جان شوٹیں گی جیسے کوئی انجانا جیسے کوئی انجانا جیسے کوئی انجانا